اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے مزاق اڑانے والوں پر دیکھیں آج کل یہ سوسائٹی میں بہت کومن ہو گیا ہے بلکہ فیشن بن گیا ہے ایک سٹائل بن گیا ہے لوگوں کا مزاق اڑانا اور زور زور سے ان پر ہسنا یعنی خود کو بہتر اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا دیکھیں شریعت نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے یہاں تک کہ مزاق کیسا کیا جائے اس معاملے میں بھی ہمیں گائٹ کیا گیا ہے یعنی ایک لیمٹ میں مزاق ہو اور آپ کے مزاق سے سامنے والے کی دل کو تکلیف نہ پہنچے آپ کے مزاق سے کسی قسم کا نقصان نہ ہو اور جن لوگوں کے سامنے مزاق کیا جا رہا ہو وہ بھی اس مزاق کو سمجھتے ہو مثلا فرینڈز آپس میں مزاق کرتے ہیں یا کوڈ ورڈز میں باتیں کرتے ہیں تو یہ آپ کسی تیسرے کے سامنے مت کریں جو آپ کا مزاق نہ سمجھتا ہو ورنہ وہ غلط فہمی میں مپتلا ہو جائے گا کہ کہیں اس کا مزاق تو نہیں اڑایا جا رہا ہے دیکھیں صحابہ بھی آپس میں مزاق کرتے تھے مگر شریعت کی حدود میں مگر آج کل جو ہم لوگ مزاق کرتے ہیں بلکہ دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ چار لوگ آپس میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور کسی ایک انسان کو مزاق کا موضوع بنا لیتے ہیں اور اچھے اچھے معزز لوگ بھی دوسروں کا مزاق اڑانے میں شامل ہو جاتے ہیں اکثر شادیوں میں عورتیں گروپ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں اور باقی عورتوں کا ان کے لباس کا ان کے بولنے کے انداز کا ان کے شکل صورت کا یا کسی کے مٹاپے کا کسی کی کمزوری کا ہر طریقے سے مزاق اڑاتے ہیں اور زور زور سے ہستی ہیں واللہ ہی آپ اللہ کے بندوں کا مزاق اڑا کر کوئی بھی نیک کام نہیں کر رہی ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے ہی نہیں آپ کے مزاق سے آپ کی سخت پکڑ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو یہ اللہ کو خوش کرنے والی حرکت تو نہیں کر رہی ہیں اس طرح مرد حضرات بھی دوسروں کا مزاق اڑانے میں شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی ملکہ دوسرے مومن بھائیوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور زور زور سے ہستے ہیں واللہ ہی کیا آپ کی اس حرکت سے اللہ ناراض نہیں ہو رہا ہوگا کہ آپ اس کے بندوں کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ جتنا مرضی سامنے والے کا مزاق اڑا لیتے ہیں اور آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ارے ہم تو بس مزاق کر رہے تھے ایون ہم کسی کی غیر موجودگی میں بھی اسے نہیں چھوڑتے اس کی غیر موجودگی میں اس کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں واللہ ہی ڈونٹ ڈو دائٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے دیکھیں ایسا مزاق کیجئے کہ کسی کی دل جوئی ہو یعنی وہ خوش ہو ہسے ایسا مزاق مت کیجئے کہ کسی کی دل آزاری ہو یعنی اس کی دل کو تکلیف ہو اور وہ لوگ آپ کو بد دعائے دینے لگ جائیں اکثر ہم لوگوں کی نقل اتارتے ہیں یا ان کے بات کرنے کے انداز کا مزاق اڑاتے ہیں یا کسی کے تکیہ کلام یعنی وہ لفظ جو بار بار استعمال کرتا ہے اس کا بھی مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں اگر کسی میں کوئی فیزیکل ڈیسیبلیٹی ہے یا مینٹل ڈیسیبلیٹی ہے اس کا بھی ہم مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں یا not a word come out of your mouth یعنی زبان سے آپ کچھ نہیں بولتے بلکہ اشاروں سے آنکھوں سے یا اپنے فیشل ایکسپریشن سے سامنے والے کا مزاق اڑاتے ہیں چھپ چھپ کر ہستے ہیں یا سامنے ہی زور زور سے ہسنے لگ جاتے ہیں دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام بات ہو گئی ہے کہ اگر کوئی نیم پاگل ہے تو ہم اسے پورا پاگل کر کے چھوڑتے ہیں اتنا چڑھاتے ہیں اتنا زیادہ چڑھاتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے واللہ یہ ایک غیر شائستہ اور غیر اخلا کی حرکت ہے ایک بات یاد رکھئے کہ اگر آج آپ کسی کا چار لوگوں کے سامنے مزاق اڑاؤگے تو کل اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا دس لوگوں کے سامنے مزاق بنا دے گا کیونکہ ٹٹ فو ٹٹ جیسا آپ کروگے ویسا ہی بھر ہوگے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم میں سے کوئی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہو دیکھیں یہاں عورتوں کو سپیشلی منشن کیا گیا ہے کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو یعنی جس کا مزاق اڑایا گیا ہو وہ مزاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو اسی طرح مرد حضرات کو بھی منشن کیا گیا ہے کہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جن کا آپ مزاق اڑا رہے ہوں وہ آپ سے بہتر ہو یعنی جن لوگوں کا ہم مزاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ بہتر ہو یا اللہ سے زیادہ قریب ہو تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ کا کیا انجام ہو سکتا ہے دیکھئے یہ بات آپ مت بھولیں کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اسے نہیں پسند کہ اس کے بندوں کا کوئی مزاق اڑائے دیکھئے دوسروں کا مزاق اڑاتے ہوئے ہم سب بھول جاتے ہیں مگر جب کوئی ہمارا مزاق اڑاتا ہے تب ہمیں اسلام کے سارے حکام اصول زابطیں احادیث یاد آنے لگتی ہیں کہ یہ تو گناہ کبیرہ ہے یہ مت کیا کرے تو پھر یہ سارے حکام رولز ریگلیشن اس وقت کہاں غائب ہو جاتے ہیں جب آپ دوسروں کا مزاق اڑاتے ہو دیکھئے دوسروں کے لیے وہی پسند کرئے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو اور ایسے کام کیجئے جس سے آپ کا شمار باق لاکھ اور اچھے لوگوں میں ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ